تو ہائی میرے دوستوں کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت ہوں گے تو ابھی اس وقت میں ہوں بھیمنڈی شہر میں اور جس ہیریے میں میں ہوں نا میرے دوستوں یہ بھیمنڈی کا بہت ہی مشہور فیمس ہیریہ ہے جیسے کی دیوانسا روڈ نالا پار سائلوٹل گوری پاڑا خجور پورا یہ سب پوری فیمس ہیریہ ہے اور کافی لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور زیادہ در یہاں پر یوپی اور بیہار کے لوگ رہتے ہیں لیکن میرے بھائی یہاں کی اسٹیتی دیکھ کر کے ایسا ہی لگتا ہے نا جیسے ہمارے سر پردیس میں ہمارے ہاں جو بھائیس گورو رہتے ہیں نا وہ والی حال ہے آپ لوگ بھی دیکھئے حالت ہی یہ باتیں جو میں بولا ہوں کافی لوگوں کو بری لگے گی لیکن یہ بات حقیقت ایک ریالٹی ہے ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ کی کنڈیشن اور یہ گھروں کی کنڈیشن اور اس بیلڈنگ کی کنڈیشن دیکھ لیجئے دیکھ لیجئے ایک دم پورا یہ بیلڈنگ نہیں جنگل بنا ہوا ہے آپ لوگ خود دیکھ لیجئے یہ دیکھئے پتہ نہیں کیسے لوگ اس میں رہتے ہیں کل کو یہ بیلڈنگ گر جائے تو میرے بھائی نہ جانے کتنے لوگوں کی موت تو کنفرم ہی کنفرم ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ جنرل اسٹور ہے اور یہ سامنے جو ہے کہ مدرسہ ہے اور یہ دیکھ لیجئے مرگیاں اور گیاں جو ہے یہ دیکھئے کتنا گندگی والا ماحول ہے اس آپ کتاب ہے اور دکانیں یہاں پر جتنی بھی ہیں لگ بگ لگ بگ سب جو ہے کی بینہ لائسنس والی ہی ہیں اب چلو یہ دکان تو خیر کچھ ہاتھ تک ٹھیک چل جاتی ہے کی ملک جو ہے کی پیکنگ پورڈک ہے سب جو ہے بھگ جاتا ہے لیکن یہاں پر جو کھانے پینے والا جو ہوتل ہے یا پھر کیا نام ہے ٹھیلے پہ جو لگاتے ہیں جتنی گندگی سے یہ لوگ بناتے کھاتے ہیں واقعی بتا رہا ہوں کی سعودی عربیہ میں میرے دوست دیکھیں سعودی عربیہ میں ہماری کنٹری نہیں ہے ہمارا دیش انڈیا بھارت ہے لیکن وہاں کا سیسٹم جو ہے نا مجھے بہت ہی پسند ہے پسند کی وجہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کی پسند کی وجہ یہ ہے نا کہ دیکھیں وہاں پہ اگر جو کوئی بھی آپ کی دکان ہو گئی یا ہوتل ہو گیا یا کوئی بھی چیز ہو گئی اگر جو مکھی مارنے والی جو مسین آتی ہے نا اگر اس کو بھی نہیں لگائے ہوئے ہیں تو آپ کی دکان ہو یا ہوتل ہو یا کوئی بھی چیز ہو سل پیک کر دیا جائے گا لائسنسی آپ کا نہیں بنے گا اور جو فائن لگے گی وہ الگ لیکن یہ دیکھیں یہ ہوتل ہے بسی جسے کہتے ہیں دیکھ لیجئے نالا گٹر اور اس میں بیٹھ کر کے تم سو دو سو آدمی کھانا کھاتے ہیں دیکھ لیجئے یہاں کی آپ لوگ دیکھ کر کے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں کچھ یہاں کا تھوڑا سا اور ایریا میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اور رہنے والی جگہ جو ہے نا میرے دوست ایسی ہے کہ اگر جو تھوڑی سی ساؤدھانی یعنی گلتی اگر جو ہوئی نا تو انسان جو ہے نا چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو موت تو ہنڈیٹ پرسنن کنفرم ہے اور راستے وغیرہ دیکھیں کیسے آپ سے یہ کھولی دیکھ رہے ہیں پورا پترے کی کھولی ہے اگر جو خدا نخواستہ گلتی سے اس میں یہ سب میں کرنٹ اگر جو اتر گیا کہیں تار اور کڑ گیا نا تو ایک بھی آدمی بچے گا نہیں دیکھے پورا پترے کا اقدم جو ہے پورا کھولی ہے دیکھ رہے ہیں کیسی لائف دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ یہ دیکھئے دیکھئے میرے بھائی دیکھ سکتے ہیں یہ سب دیکھئے اگر جو اس میں کرنٹ اتر گیا تو کوئی جندہ بچے گا آپ لوگ خود سوچئے اور جو بنا کر کے قرائے پہ دیتے ہیں گلتی ان کی نہیں ہے جو قرائے پہ لیتے ہیں میرے بھائی گلتی ان کی ہے اور یہ بھی دیکھ لیجئے بسی ہے اور کتنی آگے گند مچی ہوئی ہے تو کیا انسان مطلب اس سے سیف رہے گا اور سوچ بھارت اور یہ دیکھئے بھگ 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 جو دھونہ نکل لیا ہے سائجنگ میں سے یہ دیکھ لیجئے وہی کوڑا کچڑا پلاسٹیک یہ سب جلا رہے ہیں کوئی زندہ بچے گا میرے بھائی کینسر کا مریجی ہوگا دیکھ سکتے ہیں کتنا دیکھے بھگ 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 دھونہ نکل لیا ہے یہ دیکھئے کوئی سوالی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی انسان زندہ بچ جائے بیماری آنے والے وقت آنے والے وقت میں نا یہ بھمنڈی شہر جو نا کینسر کا سہر کہلائے گا پھر بھمنڈی نام بدل کر کے اس کو جو نا کینسر سہر رکھنا پڑے گا سمجھ گئے ہیں جس حساب سے یہ سب ہے دیکھ سکتے ہیں رہائشی ایریا رہائشی ایریا میں یہ حالت یہ کنڈیسن ہے یہاں کی جنتہ بھی ویسے ہی ہے اور جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں پتہ نہیں کسی صاحب سے رہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے نبدان نبدان کچھڑا اچھڑا کہاں بہرہ ہے کہاں جا رہا کوئی چیز کی کوئی دیکھ بھال نہیں کوئی کچھ نہیں بس ٹیکس پہ ٹیکس ٹیکس پہ ٹیکس مہنگائی پہ مہنگائی ہوتے جا رہی ہے لیکن یہ سب جو ہے دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیجئے کتنی بری زندگی یہاں کی لوگوں کی گزرتی ہے دیکھ سکتے ہیں اور کافی ہسی خوشی سے لوگ رہتے ہیں یار جو ہے ہاں دیکھ لیجئے بھی ونڈی مندب شہر نہیں ہے بھی ونڈی نبدان بول لیجئے کچڑا بول لیجئے کچڑا پٹی ہے میرے دوستوں سمجھ گئے نا یہ دیکھئے جب بینہ لائسنس کے والا ہوتل ہوتل ہوتا ہے میرے بھائی ایسے ہی ہوتا ہے سمجھ گئے نا دیکھ لیجئے پوری رہائشی ایریہ رہائشی ایریہ میں کیا حال ہے کیا کنڈیشن ہے دیکھ سکتے ہیں پورا اور یہاں پر دیکھئے پورا اقدم گند مچا کے گھٹکا پان مسالہ یہ سب دیکھ سکتے ہیں گھٹکا کھانا صرف دکانوں پر بند ہے لیکن کمپنی والوں کے اوپر کوئی جو ہے بندیس یا ایسا کچھ بھی سسٹم نہیں ہے بس مارکی بیچو اور مارکیٹ میں اتارو پبلک تو کھائے گی دکھاوے کے لیے جنتہ کو پریشان کرنے کے لیے کیا کی بند ہے بند ہے اور دیکھیں یہاں کی لائیو جو لے بروں دیکھ سکتے ہیں تاوے کیا کر رہا ہے یہ دیکھیں بیچارے کی جندگی پلیت ہو گئی ہے یہ دیکھو سکھ کے ایک دم کانٹا ہو گیا کہاں رہتا تو آج کل دیکھتا نہیں اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی دیکھ رہنا میرے بھائی یہی چیز ہے کہ سعودی عربیہ میں کیا ہے نا کہ جو بیلدنگ رہائشی بیلدنگ ہے اگر جب ٹاکی چھت کے اوپر پانی بھی بھر رہا ہے نا اگر اوپر ٹاکی سے بھی پانی نیچے گھر گیا اگر جب کسی نے کمپلین کر دیا تو مونسی پالٹی آتی ہے سیجھے پانسو ریال کی فائن مار کے جاتی ہے پانسو ریال انڈیا کا تقریباً دس ہزار روپیہ ہوتا ہے اور ایک بار فائن لگ جاتی ہے نا تو پھر انسان موٹر چالو کرتا ہے تو بہت ہی احتیاس سے چالو کرتا ہے کیوں پانی گھرنے سے کافی گندگی ہوتی ہے ایک تو پورا ڈپور خراب ہو جاتا ہے روڈ کا اور جو آتے جاتے ہیں جو ان کے کپڑے میں لگنا ہے یا ملکہ پیر میں لگ کر کے اور جگہ پر پھیلنا تو کافی گندگی ہو جاتی تو اس لیے ان سب چیزوں کا بہت ہی خیال لگا جاتا وہاں پر لیکن کے خلال لینے یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کون کہاں رہا ہے کدھر بہرہا ہے کدھر کچھلا پھیکا جا رہا ہے کوئی چیز نہیں کوئی دیکھ بھالوالا نہیں راستے توڑ گئے ہیں پھوڑ گئے ہیں کوئی ٹینسر نہیں کچھ بھی نہیں اور یہ دیکھئے یہاں پر یہ دیکھئے رہائیشی ہیں اور رہائیشیوں کے بعد میں یہ کوڑے کا امبار ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی چھوٹا ہوا ہے آنے والے وقت میں یہ بھی بیلڈنگ بنے گی سامنے گھٹر ہے گھٹر پہ بیلڈنگ بنے گی گھٹر کی سکند لیجئے اور صحت ایک دم برقرار رہے گی آپ لوگوں کی تو میرے بھائی یہ بھیونڈی میں آسنے 20-25 سال سے دیکھ رہا ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ بھیونڈی اتنی جلدی سدھرنے والا ہے سدھرے گا کب جب یوگی ساسن یہاں پہ آگر یوگی کی سرکار ہو نا تو پھر میرے بھائی ہنڈیٹ پرسن سدھر جائے گا کہ جتنے بھی انلیگل دکان والے دکان چلا رہے ہیں یا روڈ پہ جو ہے کی بھٹھی بنا کر کے چلا رہے ہیں نا تب جب توڑ کے پھیکا جائے گا نا جب بلڈوزر چلے گا تب ہی یہ لوگ سدھریں گے تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا بھائی کچھ کٹھور قدم سدھارنے کے لئے اکھانے پڑتے ہیں سمجھ گئے نا یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ خود سوچئے کی ایسی جگہوں پر یہ جو ہے پتہ نہیں کیسے رہتے تو بہرحال چلیے یہ ویڈیو تھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کرو سبسکرائب کرو ٹھیک ہے